السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ ماری بھی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم جب عمران خان کی بات آتی ہو مجھے تو ویسے بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ یار اتنی ایک آدمی کی بیسی ہو رہی ہو اور انٹرنیشنل سطح پر بیسی ہو رہی ہو تو آدمی تو ویسے شرم سے ڈوب جاتا ہے لیکن خیر عمران خان کو شرم سے کیا آپ کو بتاتا چلا جاؤں ایک بڑی بری ایکی نیوز آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن آل کر لیں تاکہ نیو اپڈیٹ آپ کو بروق ملتی رہیں ناظرین محترم افغانی تانبان کے جو کمانڈر ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ ہے جنرل مبین صاحب انہوں نے انٹریو کے درمیان اور سوشل میڈیا پر نیچی سطح پر ان کا انٹریو ہوا کون کا جو انٹریو ہوا ہے اس کی سکرین پر آپ تصویریں بھی دیکھیں گے جنرل مبین صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے کاموں کے اندر بلکل دخل اندازی نہ کرے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ پاکستان کی رائے سے وزیر آزم نہیں بنا اور دوسرا انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو پاکستان کے اندر کٹ پتلی کہا جاتا ہے ناظرین محترم یقینا یہ ایک وزیر آزم کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان جہاں کا وہ وزیر آزم ہے اسی ملک کے اندر سوشل میڈیا پر اس کو اگر کٹ پتلی کہا جا رہا ہو تو یہ تو ایک شرن سے دوب مرنے کا مقام انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو ان کو کٹ پتلی کہا جاتا ہے اور عمران خان جو ہے وہ ہمارے جو معاملات ہیں اس سے دور ہی رہے تو بہتر ہے ناظرین محترم اب تو طالبان نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے دور رہے نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ عمران خان زیادہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ طالبان جو ہے اگر میں نے ان کے کامکار کے اندر دخل اندازی کی تو ان کا پھر کیا حوال ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں